دوستو میرا نام پشان ساغر ہے اور کریپی کنٹین ہندی میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بات کریں گے ریسینٹلی ہی ریلیز ہوئی فلم تا ایکزوجسم کے بارے میں جس کی سٹوری اچھی ہے تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور میری لاسٹ ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولنا لنک آپ کو ڈسکیپشن میں مل جائے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو چلیے اب چلتے ہیں اس کی سٹوری کی طرف تو فلم کے شروعات میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک فلم سیٹ پر ایکزوجسم پرفارم کرنے کی ریئرسل کر رہا تھا کیونکہ وہ آدمی اس فلم میں ایک پریسٹ کا رول نبا رہا تھا اور یہ فلم دا ایکزوجسٹ جیسی فلم کی طرح شوٹ ہو رہی تھی لیکن اس سمیں سیٹ بلکل خالی تھا ابھی وہاں ابنومل ایکٹیوٹیز ہونے لگتی ہے اور اس آدمی کو کوئی تیز آواز سنائے دینے لگتی ہے جو کہ اس کے لیے انبیریبل تھی اور وہاں کی لائٹس فلکچویٹ ہونے لگتی ہے اور کوئی اننون انٹیٹی اس آدمی کی گلے پر وار کر کے اسے مار دیتی ہے اور سیٹ کی لائٹس واپس آ جاتی ہے اس کے بعد ہم لی نامک ایک ٹینیج لڑکی کو دیکھتے ہیں جو سکول سے رسٹیگٹ ہونے کی وجہ سے اپنے ڈیٹ انتنی کے پاس واپس آ جاتی ہے اور انتنی کو اب وہی سیم رول ملتا ہے جو اس پریسٹ کا تھا اس فلم کی شوٹنگ میں اور انتنی بھی وہی ایکزوجسٹ پرفارم کرنے کی ریال سل کر رہا تھا انتنی نے دو سال پہلے اپنی وائف کو خویا تھا اور اس کی وائف کی طبیت ہونے کے کارن اس کی دیت ہو گئی تھی جسے انتنی تھوڑا پریشان رہتا تھا اور اسے لی کی چنتا بھی تھی جو کی آلیڈی ہاتھ سے نکل رہی تھی بیٹی کے آنے کی خوشی میں انتنی ایک ہاؤس پارٹی رکھتا ہے جس میں وہ کافی لوگوں کو بلاتا ہے اور وہاں فادر جارج بھی تھے جو کی ایک ریال پریسٹ تھے اور انتنی ان سے کچھ پریسٹ کے سیشن بھی لے رہا تھا وہیں ایک روم میں بلیک نامک لڑکی بھی تھی جسے دیکھتے ہی لی کو وہ پسند آ جاتی ہے جسے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ لی ایک لیزبین ہے اور بلیک کو بھی سیم فلم میں ایک لڑکی کا رول ملا ہوا تھا جو کی فلم میں پوزسٹ گرل کا رول نبھائی گی وہیں شوٹ کے پہلے دن لی بھی انتنی کے ساتھ آ جاتی ہے اور وہاں اسے بلیک ملتی ہے جو اسے پورے سیٹ کا ٹور کراتی ہے اور وہاں پہ ایک مین سیٹ بھی تھا جہاں ایکزوجزم پرفارم کرنے والا سین لینا تھا اس شوٹنگ سیٹ پر کچھ تو ایسی نیگٹیف پاور تھی کیونکہ انتنی کے ریڈی ہوتے ہی اسے نوز بلیڈ ہونے لگتی ہے جو کی سائن ہے کچھ برا ہونے والا ہے لیکن فیلحال انتنی اسے اگنور کرتا ہے اور اپنا شوٹ پرفارم کرتا ہے جو کی ٹھیک نکل جاتا ہے اس رات لی دیکھتی ہے کہ انتنی اپنے روم میں نہیں ہے اور وہ اسے ہر جگہ ڈھوننے لگتی ہے اور تب ہی اسے انتنی تو مل جاتا ہے لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سلیپ واکنگ کر رہا تھا اور اسے ٹچ کرتے ہی انتنی ہوش میں آ جاتا ہے اگل جن شوٹ پر انتنی اپنے ڈیالوکس ٹھیک سے نہیں بول پا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دھیان کئی اور ہے اور ٹیکس پر ٹیکس لینے کی وجہ سے ان کا ڈیریکٹر پیٹر تھوڑا گصہ ہو جاتا ہے اور وہ انتنی کو تھوڑا سمجھاتا ہے تب ہی وہیں پیٹر بار لائٹ گرتے گرتے بستی ہے اور وہ الیکٹر سیٹی سٹاپ پر گصہ کرنے لگتا ہے گھر پر انتنی دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کی سکرپٹ خراب کرتی ہے اور تب ہی اسے کچھ بچپن کے درشتے دکھنے لگتے ہیں شاید انتنی کے ساتھ بچپن میں کچھ برا ہوا ہوگا وہیں انتنی کو ایک کروس ملتا ہے جسے وہ اپنے کوٹ میں رکھ لیتا ہے اور انتنی کا کچھ آوازیں دینا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہ آوازیں صرف اسے ہی سنائے دے رہی تھی لی کو نہیں اس کے بعد انتنی اپنے روم کے لئے جانے لگتا ہے کیونکہ وہ ٹھیک فیل نہیں کر رہا تھا لیکن وہ اپنے روم میں نہیں جاتا بلکہ وہ بیسمنٹ میں جا کر لائٹن میں کچھ بڑھ بڑھانے لگتا ہے جسے لی ریکارڈ کر لیتی ہے لیکن اس کا فون نیچے گر جاتا ہے وہ فون کو لینے نیچے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ انتنی وہاں نیکٹ کھڑا ہے اور پیک کر رہا ہے اور یہ سن سیمیلر ہے تا ایکزارسٹ فیلم کے اس سن سے تب ہی لی دیکھتی ہے کہ انتنی پوزیسٹ ہے لیکن وہ ایک دم سے گائب ہو جاتا ہے اور وہ انتنی نہیں تھا بلکہ کوئی انٹریٹی تھی فلم کے شوٹ کو ساری ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن پیٹر کو انتنی کے ایکٹنگ ملکل پسند نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ فوکس نہیں ہے اور پریشان ہے اس لئے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں وہی پر لی کو فادر جارج میں ملتے ہیں اور ان میں نارمل باتیں ہوتی ہیں جب لی بلیک سے مل کر گھر آتی ہے تو اسے اپنے روم میں انتنی بیٹھا ملتا ہے جو کہ دیکھنے سے پوزیسٹ لگ رہا تھا اور اسے دیکھ کر لی ڈرنے لگتی ہے اور اسے انتنی پر گھصہ بھی آ رہا تھا کہ وہ اپنی میڈیسن کو نہیں لے رہا ہے کیونکہ انتنی کے وائف کے جانے کے بعد وہ ٹرومٹائز ہو گیا تھا اس لئے لی اس پہ گھصہ کرتی ہے لیکن پھر بھی انتنی کو بھی گھصہ آ جاتا ہے اور وہاں لائٹس فلکچوئٹ ہونے لگتی ہے اور دور اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور انتنی اسے کہتا ہے کہ اب وہ کہیں نہیں جا سکتی کیونکہ اس پہ اب نہ ہی سکول ہے اور نہ ہی اس کی ماں ہے یہ بات وہ فادر جارج کو بتاتی ہے کہ آج کل انتنی بہت عجیب بیہف کر رہا ہے اور لائٹن میں وہ پریے کرتا ہے لی اس ریکارٹنگ کو سناتی ہے اور اس سے فادر بتاتے ہیں کہ انتنی کسی مولک کا نام لے رہا ہے اور مولک وہ ڈیمن ہے جو اس فلم میں دکھایا جا رہا ہے فادر جارج انہیں بتاتے ہیں کہ شاید انتنی اپنے اس فادر والے کیریکٹر کو لے کے کافی سیرس ہے اس لئے وہ ایسا کر رہا ہے اور یہ بات وہ اس لئے کہتا ہے تاکہ لی اور بلک ڈرے نہ اس کے بعد وہ دونوں چلے جاتے ہیں اور فادر اس دیمن کے بارے میں پڑھنے لگتے ہیں اگلے دن شوٹنگ کرتے ہوئے انتنی ایگزوزیسم پرفارم کرتا ہے لیکن وہ گارڈ کا ایک بھی شبت نہیں بول پاتا اس لئے پیٹر اسے لاسٹ چانس دیتا ہے اور تب ہی انتنی غصے میں سیٹ سے اترتا ہے اور وہ آف فائنلی پوری طرح پوزیسٹ ہو چکا تھا اور وہ اپنی پوری باڈی بینٹ کر لیتا ہے جسے دیکھ کر سب ڈر جاتے ہیں اور سیٹ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں اور اس سے سب کو یقین ہو جاتا ہے کہ وہ فیلم سیٹ اب ہانٹیڈ ہو چکا ہے تب ہی انتنی زور زور سے اپنا سیر پٹنے لگتا ہے اور سین کٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد پیٹر انتنی کے رول کے لیے جو نامک ایک دوسرے ایکٹر کو اپروچ کرتا ہے جس کے لیے جو ہاں کر دیتا ہے اور اگلے دن سیٹ پر جو انتنی کے رول کے لیے ریڈی ہو رہا تھا کی میرر کے پیچھے سے انتنی آتا ہے اور جو کو وہ بلی طرح مار دیتا ہے اس کے بعد لی انتنی کو اس کی میڈیزین دے رہی تھی لیکن وہ اسے تھوک دے رہا تھا اور تب ہی انہیں جو کی قبر ملتی ہے جسے بلیک اور لی اپسیٹ ہو جاتے ہیں اور اکلے ساتھ سمیں بتاتے ہیں ہاں ان دونوں میں کیس ہونے لگتی ہے اور ادھر انتنی پر وہ ڈیمن اور بھی زیادہ حاوی ہوتا جا رہا تھا تب ہی لی کو کچھ گرنے کی آواز آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ انتنی ہوش میں نہیں ہے اور وہ لی کو ہی پکڑ کے اسے سیکشولی اسولٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس پہ کیٹل مار کے لی انتنی کو چھڑا لیتی ہے تب ہی انتنی اپنی بیلکنی میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور خود کو گرا لیتا ہے اس کے بعد لی فادر جارج سے مطلب لیتی ہے اور فادر جارج مان جاتے ہیں اور اس کے بعد لی انتنی کو ڈھونڈنے اسی کے سیٹ پر جاتی ہے جہاں ایگزارجزم پرفارم ہونے والا تھا وہی لی کو انتنی مل جاتا ہے اور وہاں اس کی بائبل بھی تھی اور انتنی نے فادر جارج اور بلیک کو دونوں کو اپنا بندی بنایا ہوا تھا مطلب وہ ہوش میں نہیں تھے لی خود سے انتنی کا ایگزارجزم پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ڈیمن انتنی کو چھوڑنے کو راضی نہیں تھا تب ہی انتنی لی کو گردن سے پکڑ لیتا ہے لیکن لی اس پہ کروس لگا کے خود کو شڑا لیتی ہے تب ہی اسی کارن فادر اور بلیک بھی ہوش میں آ جاتے ہیں تب ہی فادر جارج اس ڈیمن کو کہتے ہیں کہ انتنی کو چھوڑ کے مجھے لے جاؤ اس لئے وہ ڈیمن فادر جارج میں چلا جاتا ہے اور ان کا شریع رب اضلا بدلی ہو جاتا ہے تب ہی ہم انتنی کے کچھ بچپن کے وزن دیکھتے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انتنی کے ریال فادر اسے ابیوس کرتے تھے اور انہوں نے انتنی کو زبردستی کیتھولک بنا دیا تھا اور شاید ہو سکتا ہے کہ فادر جارج ہی انتنی کے ریال فادر ہو کیونکہ وہ اب بھی ویسا رییکٹ کر رہے تھے جیسا انتنی کے ساتھ بچپن میں ہوا تب ہی انتنی انہی ڈیالکس کو دھوراتا ہے جو اسے سکرپٹ میں ملے تھے کیونکہ وہ ایکچول ورڈز تھے ایکزوجزم کرنے کے کیونکہ اس ڈیمن نے وہاں پڑی بائبل کو جلا دیا تھا انتنی سبھی گوڈز کے نام لیتا ہے اور ایکزوجزم کرتا ہے جس سے اس ڈیمن کی پاور کم ہونے لگتی ہے اور وہ تڑپنے لگتا ہے تینوں ملکے ایکزوجزم کرتے ہیں لیکن ان پہ وہ ڈیمن ہاوی ہونے والا تھا اس لئے انتنی اپنے پاکٹ سے کروس نکالتا ہے جو اسے ملا تھا اور وہ چیدہ فادر جوج کے سر میں سٹیپ کر دیتا ہے جس سے وہ مر جاتے ہیں ایکزوجزم میں تو ڈیمن کو شریف سے باہر کرنا ہوتا ہے مار دینا تھوڑی ہوتا ہے لیکن یہاں تو مار دیا اب انتنی اس ڈیمن سے مکت ہو چکا تھا اور انڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لی پروفیشنلی سکرپ ٹیٹر بن چکی ہے اور میرے خیال سے وہ اب اس فلم کو آگے کنٹینیو کرے گی اور انڈ میں انتنی گوڈ سے فارگیونس مانگتا ہے جو بھی اس نے کیا اور بس اتنا دکھاتے ہی یہ فلم یہاں ختم ہو جاتی ہے آئی ہوگ کی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنا سجافتیں سبسکرائک پر کے بیل آئیکن کو آن کرتے فردر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لئے انسٹیگرام پر مجھے فالو کریں لنک آپ کو دسکپشن میں مل جائے گا باقی میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں موسیقی